اور عشاء میں بہت حسین جمیل نماز ہے جو سال بر میں اس کی دو رکعت بھی کسی کوئی اجازت نہیں ہے عید کے بعد اگر کوئی شخص دو رکعت نفل جماعت سے پڑے تو بھی گناہگار ہوگا کیونکہ ثابت نہیں ہے اور رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد متصل بیس رکعت ترہ بھی پڑھائی جاتی ہے یہ بڑی نماز ہے اور حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روز فرض فرمائے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَ اس طرح تراوی کی نماز بھی اللہ نے ہی سنت و نفل بنایا ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے ما ثبتہ بسنہ میں اور شیخ الادیس حضرت موران زکریہ نے فضائل رمضان میں لکھائے کہ اس جملے سے حضرات فقہاء و محدثین نے نماز تراوی کا استدلال کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو تین راتیں بیس رکعت پڑھائی ہے اشری نے رکھا تن وَلْوِتَر سُننِ کُبْرَا لِلْبَيْحَقِي ہا پھر آپ نے کہا بڑی نماز ہے کئی امت پر فرض نہ ہو جائے ابو بکر کا زمانہ بونچال اور فتنوں پریشانی ہوگا تھا حضرت عمر کا دور جب آئے تو احکام کے اندر انزبات ہونے لگا تدوین ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاہ کے وقت مستد میں داخل ہوئے فَرَأَنَّاسَ مُتَوَزِّعِنَ آپ نے لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں دے گا کئی ایک حافظ کڑے ہیں پیچھے دو تینے کئی دوسرے جگہ حافظ کڑے ہیں پیچھے دو چارے آپ درمیان میں کھڑے ہوگئے اور آپ نے کہا مَالِ عَرَاكُمْ مُتَوَزِّعِنَ یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹھے ہوئے ہو وَانْتُمْ اَسْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهُ 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 پیغمبر کے صاحبہ ہوگا حَلَّا عَجْمَعَكُمْ تَحْتَ قَارِ وَاحِدْ ایک قاری کے پیچھے پڑھا کرو اور عبیب نکام جن سے پیغمبر قرآن سنتے تھے اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ صورتِ بھئی نئے اس سے سن لے آپ اس کو کہا کہ تم پڑھاؤ اور تمیم کو کہا کہ تم پڑھاؤ دونوں موجود رہے دیتے تھے اور فرص خود پڑھا لیتے تھے اور پھر حضرتِ عمر پیچھے ہو جاتے تھے اور یہ دو حضرات کبھی دس کبھی ایک رات ایک دوسری رات دوسرا بیس رکعت پڑھا کر پھر حضرت عمر آگے ہوکے پتر پڑھا لیتے تھے فصلن فی قیام رمضان فتاوہین دیا جلد اول پاچ سو فقاو مہدسین نے یہ عمل لکا ہے اور تمام مساجد میں حضرت عمر نے لکا کہ عشاء کی نماز سے متصل بیس رکعت ترابی پڑھو اور بیٹوس کے ساتھ